موسیقی 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 تعلق ہے وہاں پر آپ گاجر بھی ہے تو شملہ مرچ بھی ایک ہی ساتھ میں کھرے ہو گئے گاجر اور شملہ مرچ نہ کیلے رہے نہ یہ دیگر کیا کہہ رہے ہو مشتاق کتنی بار بتاؤں شملہ مرچ جو ہے وہ ایک ہرے رنگ کی ہے ہرہ رنگ نمائندگی کرتا ہے ایک مقصود طبقے کی پیلے کلر کے کیلے نمائندگی کرتے ہیں ایک مقصود طبقے کی تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ یہ ساری چیزیں مختلف بہر حالہ دیان آزاد سے جانا چاہوں گا کہ آپ کا پروگرام بولتا پھرتا چلتا پاکستان پر بند ہو گیا ہے اب آپ نے کیا محسوس کر رہے ہیں کیسے ہیں آپ مشتاق میں اپنے آپ کو خالت بڑ بھائی یہی بتاؤں کہ میں آج تک اپنے آپ کو میں دیکھتا ہوں مظفر آباد میں ایک سولہ سال کا موجودان آزاد جمعہ کشمیر کے اندر مدیا علا چوک مظفر آباد پر کھڑا ہے پورو اس میں دو پتی کی سپول پہلی ہے اور سامنے جو ہے انتیچوے کی بریانی وہ کھار رہے ہیں میں اپنے رکشہ شروع کر رہی تھی میرے پروگرام میں تھوڑا سا انکنسٹرکٹف پہنٹ لیتے ہیں میں سجاید شاہید مصر آپ کے کیا خیال ہے جو حالیہ بندشلوں پر کیا کیا رہو خالد بڑ میں تمہیں بتاتا ہوں میں تو بالکل بھی نہیں بدلا کیونکہ پیمان ہے نہیں بدلے نسوت با جی مسکرہ کے آئے کو آپ کو مرہ کیا تھا ہمارا آپ سے لئے بولتا پاکستان میں ہم دونے ہی ہوتے ہیں شیر کر لیتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے کسی کے جزہ پر ہی نہیں آتے یار مشتاق چھوڑو تم سے کیا بحث کریں کیا کہہ رہے تھے خالد تم مشتاق و مشتاق جن میں حالات کو دیکھتا ہوں تو پیچے بیاں نظر آتی ہیں حالات بہرحال تبدیل نہیں ہیں لیکن کہا جاستا ہے یہ بدلے ہیں جمہوری نظام تروان چڑھا ہے یا نہیں چڑھا آج حالات کیا ہیں کس طرح دیکھتے ہیں جمہوریت کا سنتے سنتے بال سفید ہو گئے میرے خالد دیکھیں بات سنویں بال آپ کے چھ سال کی عمر سے سفید ہیں اس وقت جمہوری کوئی رضی عمر نہیں ہے کیا کیا رہے ہو مشتاق آپ کو شروع سے نظرے کا مسئلہ رہا ہے آپ کے انسامس کا ادھر مسئلہ رہا آتنی جماعت میں اس وقت سے آپ کے سفید ہیں اس وقت جمہوریت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھو تم اگر میرے بیٹے کی عمر کے نہیں ہوتے تو میں بھی تمہاری لمبی ناک کا مزاک اڑا سکتا تھا میں بھی آپ دورے چاہتا کی عمر کے ہیں برنا اللہ آپ کو بگو گوشا کیا سکتا تھا میں آپ درست آجان سے جانا چاہوں گا آلانکہ آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چلوں ہمارا یہ پروگرام پولیٹیکل نہیں ہے ہم انتشارت آجانے نہیں آئے ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا کہ ہم بولے گا آپ پہندیاں بھی اٹھائیں ہمارا سیدھا سادھا ایک کوکنگ شو جس میں آپ کو کیلر مرکشوں کے بارے میں بتائیں ہمارا ایکسپرائیٹم بارے ان سے تو بہت چیز جائے گی مستاذ آپ جو انسلام آباد پیسکا کے صدر بھی ہیں بہت آگے اور ہر تاریخ میں میں آپ کو پتھر پھیکتے ہو دیکھا آپ کو چھوڑیاں کرتے ہو دیکھا آپ کی مصرفی زندگی اب کیا علاہ عمل ہے بری پیاری اور خاطصورت بات کی ہے میرے بھائی خالد بات آپ نے میں آپ کو ان جد کی قسم کھار کے کہتا ہوں جو لاشن موجتی ہے میں براہ مصرف ایک زندگی میں نے گزاری ہے میں صبح جاتا تھا میرے بچے سو رہے ہوتے تھے واپس جب میرا آنا ہوتا تھا بارہ ایک بجے کے قریب قریب تب بھی جو ہے میرے بچے سو رہے ہوتے تھے میں مکو وکو لگا کے آتا تھا تو سو رہے ہوتے تھے اب چونکہ پروگرام نہیں ہے بولتا پاکستان نہیں ہے تو اب جب میں گھر میں وہ مجھے